السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس بک یوٹیوب چینل مجھے آج صبح ایک دوست کی کال آئی ہے اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو سینیٹیزر چاہیے تو میں بھجوا دیتا ہوں بلک میں تو میں نے پوچھا بھجن آپ کو کہاں سے ملے ہیں سینیٹیزر اتنے سارے ہوئے یہ تو مارکٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں اس نے کہا میں نے کمپنی بنا لی ہے میں سینیٹیزر بنا کے بیچ رہا ہوں تو آپ بھی اپنے علاقے میں سارٹ کریں خانوال میں سینیٹیزر بنا کے بیچیں اس میں بہت منافع ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ سینیٹیزر بنانے کے لیے تو جو انگریڈینٹ چاہیے وہ مارکٹ میں دستیاب ہی نہیں ہے اگر ملتے بھی ہیں تو ان کے دام اتنے ہیں ان سے سینیٹیزر تیار کر کے ہم بیچ ہی نہیں سکتے اس سے کم ریٹ میں مارکٹ میں سینیٹیزر دستیاب ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے صرف تین ہی انگریڈینٹس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے اور وہ تینوں مارکٹ میں عام دستیاب ہیں ایک اس کا انگریڈینٹ وہ ہے جو جنرل سٹور سے ملتا ہے یعنی کہ ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل جنرل سٹور سے عام مل جاتا ہے اس کا ریٹ بھی نارمل ہے اس کا ریٹ بھی نہیں بڑھا دوسرے نمبر پہ ہے ڈیٹول ڈیٹول تھوڑا سا مہنگا ہو گیا وہ مطلب اس کا مین انگریڈینٹ ہے لیکن دستیاب ہے وہ مارکٹ سے مل رہا ہے ابھی تک اور تیسرے نمبر پہ سرجیکل گلیسٹرین یہ بھی عام مل رہی ہے یہ بھی مہنگی نہیں ہوئی اسی ریٹ پہ مل رہی ہے یہ تین اس کے انگریڈینٹ ہیں ان کو صرف آپ مکس کریں اور اپنے گھر میں سینیٹیزر بنائیں اور اس کو سیل کریں صرف اس کے اوپر آپ نے لیبل پرنٹ کروانے ہیں اور لیبل لگا دینا بوتل کے اوپر تو میرے ذہن میں ایک آئی ڈیا آیا تو میں نے سوچا اگر میں سیل کرنے کے لیے نہیں بھی بنا سکتا تو اپنے گھر کے لیے تو بنائیں نا اڑائی سو تین سو روپے کی بوتل ہوگی ہے جو پچاس روپے کی بوتل تھی سینیٹیزر کے کیوں نہ اپنے گھر میں تو بنائیں اور دوست نے بتایا کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے جو مارکٹ میں آج کل سینیٹیزر آ رہے ہیں وہ دو نمبر تین نمبر دس نمبر تک ہیں وہ کام نہیں کرتے یہ جو آپ سینیٹیزر یہ تین انگریڈینٹ ملا کے آپ جو سینیٹیزر بناؤ گے اس کا فنکشن بہت زوردہ استا ہے وہ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ میں نے بنایا تو اس کا رزلٹ بہت اچھا تھا وہ دوستوں کو بھی دیا میں نے بانٹا اور خود بھی اپنے گھر میں بھی استعمال کر رہے ہیں بچے استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھا لگا اس کی خشبو بھی جیسے ڈیٹول کی خشبو ہے چونکہ ڈلتے ہیں بیچ میں تو ڈیٹول کی خشبو آتی ہے اور بہت دیر تک گلیسرین کی ویسے اس کی نمی بھی بہت دیر تک ہاتھوں پر رہتی ہے تو وہ سیو رکھتا ہے ہمیں یہی آئیڈیا میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں سینیٹیزر بنا سکیں انہیں بھی مارکیٹ سے مہنگا سینیٹیزر نہ لینا پڑے آئیے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹ بھی دکھاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بنے گا کتنی کتنی مقدار میں ہمیں یہ مکس کرنا پڑے گا اور اس کا پراسس کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں یہ دیکھئے پہلے نمبر پہ یہ ہے ایلو ویرا جیل یہ دیکھیں ایلو ویرا جیل 99% ایلو ویرا جیل ہے یہ کوسوین کمپنی کا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ گلیسرین ہے یہ سرجیکل گلیسرین ہے یہ ہے لوکل مطلب ہے کسی وینڈر کی ہے یہ کسی بڑی کمپنی کے لیے ہیں یہ بلکل سستی سی مل جاتی ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے تیسرے نمبر پہ ڈیٹول ہے ڈیٹول کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ تو مطلب ہے عام دستیاب ہے چھوٹی دکانوں پہ مل جاتا ہے جو کرینے سٹور وغیرہ ہیں ان پہ مل جاتا ہے آپ نے چوتھے نمبر پہ لے نہیں ہے خالی بوتل خالی بوتل آپ کوشش کریں آپ کے گھر میں جو عام خالی بوتل ہوتی ہیں وہ کوشش کریں اس طرح کی ہو جس کے اوپر چھوٹا سا سراخ ہو یعنی کہ تھوڑی تھوڑی آپ نا سینیٹائزر ایسے ہاتھ پہ نکال سکیں وہ سارا خراب نہ ہو آپ بیسی اس کو نا علماری میں کس جگہ رکھ سکیں جب لگانا ہو ایسے ہاتھ پہ الٹایا مل لیا ہاتھوں پہ اور رکھ دیا تو آئیے اب اس کا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو جس بوتل پہ ہم نے بنانا ہے اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد ایک چمچ لے کے سب سے پہلے ہم اس میں الویرہ جل ڈالیں گے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ الویرہ جل چمچ کے اوپر چپک جاتا ہے لاسٹ میں ڈیٹول ڈالیں گے ڈیٹول اس کو دھو دے گا چمچ کو صاف کر دے گا وہ الویرہ جل کو بھی لے جائے گا اور جو خود ہے مطلب خود بھی آرام سے اس بوتل میں ڈال سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر چپک گیا ہے یہ اس طرح تو اس کے اندر جائے گا بوتل کا سراغ چھوٹا ہے اور یہ چمچ کے اوپر چپک گیا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس طرح سے کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اب اس کو بوتل کو ایسے تھوڑ سا نیچے ماریں ٹیبل کے اوپر تو یہ اس کے اندر چلا جائے گا پہلے نمبر پہ اس میں ہم نے الویرہ جل ڈال لیا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے اس میں گلیسرین ڈال لی ہیں لاسٹ میں ڈیٹول ڈال لیں گا تاکہ چمچ ساف ہو جائے اچھا ایک چمچ ہم نے الویرہ جل ڈال لیا ہے الویرہ جل تھوڑ سا چمچ سے زیادہ تھا اوپر اٹھو ہوا تھا چمچ فل بھری ہو تھی اچھا یہ بھی ہم نے فل چمچ ڈال لی ہے فل بھر کے اس کو بھی کم نہیں رکھنا گلیسرین بھی ایک چمچ الویرہ جل ہو گیا اور ایک چمچ گلیسرین ہو گی ہم تیسرے نمبر پہ ڈیٹول کو ڈال لیں گے ڈیٹول ایک چمچ ہم فل نہیں بھریں گے اس سے تھوڑا سا کم رکھیں گے یہ ڈیٹول اس کو چمچ ساف بھی کر دے گا جو اس کو پر گلیسرین لگی ہو گی یا الویرہ جل لگا ہو گا وہ ساف بھی کر دے گا ایسے مطلب ہے اس کو قرید کے لے جائے گا اس میں بوتل میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کو کم رکھنا ہے کیونکہ یہ سطح کے برابر ہوتا ہے وہ پرنیوٹ سکتا ہے جیل کی طرح تو یہ ہم نے تقریباً پونہ چمچ اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں چمچ بھی ساف ہو گیا بلکل آسان طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بلکل ایزی ہے بوتل ایسی لیں جس کے اوپر چھوٹا سا سراخ ہو جس سے ہم نکال کے ہاتھوں پہ لگا سکیں اور پھر بوتل کو رکھ سکیں دیکھیں سراخ کے اوپر گلی رکھیں اور اس کو اچھی طرح ہلائیں اس کو تقریباً تیس سیکنڈ تک ہلائیں جب یہ اس طرح کا محلول آپ کو نظر آئے بوتل اگر شفاف ہوگی تو آپ کو باہر سے یہ محلول نظر آجے گا یہ سوید کلر کا محلول بن گیا یہ زیادہ مطلب ہارڈ بھی نہیں ہوگا کہ بوتل سے نکلے ہی نہ اور زیادہ بریک بھی نہیں ہوگا کہ آپ ایسے بوتل کو کرٹیٹا کریں تو سارا ہی نکلے آپ کا ہوم میڈ ہینڈ سینٹائزر مکمل تیار ہے اب ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا سینٹائزر تیار ہوا ہے اس کے بارے میں دو ڈاکٹر دوست ہیں ان سے بھی مشورہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ جو انگریڈینٹس آپ نے بتائے ہیں یعنی کہ انہوں نے بھی تصدیق کی ہے یہ جو انگریڈینٹ ہے یہ ویلڈ ہے سینٹائزر کے لیے اور یہ کام کرے گا دوستو یہ سینٹائزر جو میں نے بنایا یہ میں نے تھوڑی کونٹیٹی میں بنایا صرف آپ کو دکھانے کے لیے ورنہ میرے پاس پہلے بھی بنا پڑا ہے میں استعمال کرتا ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو کمرشل لیول پر زیادہ بھی بنا سکتے ہیں پیکنگ کر کے سیل کر سکتے ہیں اس کو بہت پیارا اچھا بزنس ہے ضرور کرنا چاہیے اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل بزنس بک کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے